مولانا مرزا شفیق حسین شفق صاحب بھی موجود تھے جو مدیر مہانامہ اطلاع کے ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ اس اطلاع کے ذریعے سعودی عرب حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور ان کے کیا مطالبات ہیں مولان صاحب آپ کا استقبال ہے مولان صاحب آپ اس بڑے اتجاز میں شامل ہوئے جو جنت الوخی کے لئے کیا گیا سعودی عرب حکومت کے خلاف آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس اتجاج کے ذریعے ہم سعودی عرب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں سعودی عرب نے جو مظالم کیے ہیں اہل بیت علیہ وسلم کی قبور کو ڈھایا ہے وہ قبور کو ڈھا کے یہ نہ سمجھے کہ اس نے کوئی بہت بڑا کام انجام دیا ہے اس نے اہلِ بیت کی قبروں کو ضرور ڈھا دیا ہے مگر وہ اہلِ بیت کو کبھی ختم نہیں کر سکتے فنہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ اہلِ بیت ہر مومن کے دل میں ہیں اور ہر مومن کے دل میں رہیں گے جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک اہلِ بیت رہیں گے اور ان کی قبروں کو جو ڈھایا ہے اس کے خلاف ہم اتجاج اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے اہلِ بیت علیہ السلام کی قبور کو جس طرح سے اور جو فتوہ جس کی اساس انہی نے بتایا اور بنایا کہ صاحب وہ ایک فتوہ ہے کہ قبروں کو جو ہے بلند نہیں کیا جا سکتا اور قبروں کے اوپر چھت نہیں بنایا جا سکتی اس کی بنیاد پر وہ جھوٹا فتوہ ہے اس کی کوئی حقیقت ہے نہ سچائی ہے اس کی بنیاد پر قبور کو ڈھایا جبکہ دوسری جانب خود رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہماری قبر کی زیارت کرو اور جو ہماری قبر کی زیارت کے لیے آئے گا میں اس کی شفاہت کروں گا تو یہ وہ قبور اہلِ بیت علیہ السلام کی قبور کہ جو شفاہت کا سبب ہیں امت کے لیے تو یہ عام لوگوں سے ان قبروں کا موازنہ نہ کیا جائے کہ عام قبریں جس طرح سے رکھی جائے ویسے ان کی قبور کو بھی رکھا جائے تو ان کی قبور کے سلسلے میں ہم حکومت سعودی عرب سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے کہ وہ تعمیر کرائے وہ تو اگر کرانا ہوتا اس کو تعمیر تو اب تک کرا چکے ہوتے وہ لوگ تعمیر انہیں نے تو صرف انہدام کرائیا ہے ہمیشہ اہلِ بیت علیہ السلام کو عذیتیں پہنچائیں یہ سب اسی خاندان کے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کس قبیلے سے تعلق ہے اور یہ کون لوگ ہیں جن پہ وہ ظلم ڈھا رہے ہیں کہ جب بارہ لاکھ مربع میل پر جس یزید کی حکومت تھی اس حکومت کو ختم کرنے میں اس گھرانے کو صرف ایک دن لگا تھا ایک دن میں صبر پر آیا شباب ایک دن میں ظلم بھولا ہو گیا تو یہ وہ گھرانہ ہیں جس نے یزید جیسے حاکم کا نام و نشان مٹا دیا تو یہ سعودی عرب کی حکومت کی اوقات کیا ہے اور ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے لیکن ہاں ہم اپنے ملک کے ہندوستان کے صدر سے ضرور یہ درخواست کریں گے اپنے صدر محترم سے کہ وہ یہاں سے کوئی پرپوزل بھیجیں اس طرح کا کہ جس سے سعودی حکومت اس کی طرح متوجہ ہو اور ان قبور کی تعمیر دوبارہ ہو اور اگر وہ تعمیر نہیں کر سکتے ہیں تو ہم ہندوستان کے مومنین کو یہ حق دیا جائے کہ ہم خود از خود جا کے وہاں یہ تعمیر کر سکیں